بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام توکیر احمد اور میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈوکیشن سیسٹم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے سبسٹو بلن خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی اس ویڈیو بہت امپورٹن ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم گیس پیپر دینے والے ہیں چھاسی زیرو نو کا انشاءاللہ جب ہم آپ کو جو امپورٹن قویشن دے رہے ہیں آپ انشاءاللہ ان کو ایک نظر تو ضرور دیکھ کے جائے گا امید ہے ہم انشاءاللہ اس جو گیس پیپر ہم دیں گے اس میں سے قویشن ضرور آئیں گے پہلے بھی جو ہم انشاءاللہ قویشن پیپر دیتے رہے ہیں جو امپورٹن قویشن دیتے رہے ہیں گیس پیپر دیتے رہے ہیں انہوں میں سے بھی آتے رہے ہیں جس میں آج کی اس ویڈیو میں یہی ہم گیس پیپر چھاسی زیرو نو کا گیس پیپر ہے اس کے کچھ important question ہے چونا question ہے وہ ہم آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتائیں گے آپ نے کرنا کیا ہے ان کو لکھ لینا ہے لکھ کے آپ نے کیا کرنا اور سن کے دونٹ کے نا در ان کو revise ضرور کر لینا ہے تگل چلتے ہیں ویڈیو کیا رینا ہم بتاتے ہیں آپ کو question paper کون سے ہے ت demander question کوoni سن ہیں choose ny zero ofT اگر آپ اس channel پر نئے ہیں توch channel کو subscribe لازمی کریں اور ویڈیو اچھلے گی ویڈیو کو لائک کریں اگر کون کومنٹ کو بات پوچھنی ہے تو کومن میں ضرور کی دی انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے تو یہ آپ کے سامنے چھانسی زیرو نو کے امپورٹنٹ کوئسٹن ہے ہم اس کو ضرور زوم ان کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے نظر آ جائے امید آپ کو سب سٹوڈنٹ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے کیا کرنا ان کو سارے کوئسٹن کو لکھ لینا ہے چودہ کوئسٹن ہے تو انشاءاللہ میں ایک سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا سامنے لکھا ہوا ہے چھانسی زیرو نو امپورٹنٹ گیسٹ کوئسٹن ہے اس کے جو گیسٹ کوئسٹن ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے پاس لکھ لینا ہے لکھ کے کیا کرنا ہے ان کے آنس دون لینے ہیں تو ان کو ایک نظر تو ضرور دیکھ کے جائیے گا جیسٹوڈنٹ آپ کے سامنے پسٹ کوئسٹن یہ ہے اس کا ان کو اس کو لکھ لیجئے اس کے بعد سیکنڈ کوئسٹن یہ ہے اس کا اس کے بعد تھرڈ کوئسٹن تین کوئسٹن یہ ہو گئے آپ نے کہہ کرنا ہے ان کو ضرور لکھ لیجئے لکھ لیں ان کو اپنے پاس ان سے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فور کوئسٹن آ چکا ہے اس کے ساتھ فائیو کوئسٹن آ چکا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں فور کوئسٹن یہ والا فور کوئسٹن ہے اس کے ساتھ یہ والا فائیو کوئسٹن ہے اس کے ساتھ یہ والا چھٹا کوئسٹن ہے یہ والا چھٹا کوئسٹن ہے چھے question ہو گئے ان کو آپ لکھ لیں بے شک ویڈیو کو skip نہیں کرنا ویڈیو کو skip بالکل نہیں کرنا رام رام سے ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو آپ روکتے جائیں اور question کو کرنے لکھتے جائیں اپنے پاس graph paper ہے آپ کے پاس graph copy ہے page لے لیں اس کے اوپر آپ لوگ لکھتے جائیں یہ ساتھوں question ہے اس کا یہ اس کا آٹھوں question ہے اس کا نوہ question ہے یہ ڈھونک لاکس theory of education 9 question اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں دسوں question ہے parents rules in children's education بے شاک آپ اگر آپ کے پاس books وغیرہ نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں pdf میں book download کر کے وہاں سے بھی listen کیا کرتے ہیں آپ اگر اس question کو google پہ سرچ کالت تو وہاں پہ بھی آپ کو جواب مل جائے گا اس کے ساتھ یاروہ question یہ ہے امام علی غزالی ڈ ابن خالدوم views about education اس کے ساتھ باروہ question ہے باروہ question آپ دیکھ لیں باروہ question کو لکھ لیں اپنے پاس لکھتے جائیے جو ہم آپ کو important question دے رہے ہیں ہیں ان کو اپنے پاس لکھ لیں لکھ لیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہن اور کچھ نہیں تو ستر پرسنٹ تو ضرور ہی آئے گا اس میں سے کچھ important question یہ آپ دیکھ لیں تیروں question ہے اس کے بعد last پہ چودہ question ہے یہ total چودہ question ہے کچھ زیادہ question نہیں ہے آپ ان کو لکھ لیں اپنے پاس لکھنے کوئی رف عامل لے لیں کوئی رف پیج لے لیں اس کے اوپر لکھ لیں یہ دو پھر سے میں آیا جو ہے نا اوپر کرتا ہوں اس کو رام رام سے یہ دیکھیں first question second question third question اس کے بعد ہے fourth اس کے بعد five question question six question seven question eight question nine question ڈس ڈس ڈیارہ بارہ کے بعد تیرہ اس کے بعد چودہ امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی question ہے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ question میں کوئی comment میں کیجئے انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے کوئی بھی بات ہے کوئی بھی question ہے آپ کا انیورسٹری کی متعلق کوئی بھی قسم کا کوئی question ہے تو وہ بھوچھتے ہیں آپ کو ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو گئی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ